موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے پیارے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست تلہ لے کر حاضر ہوں بہت ہی زبردست اور شاندار تیل لے کر حاضر ہوں آج کا ہمارا یہ تیل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے نادانی کی وجہ سے بہت زیادہ ہینڈ پریکٹس کی بہت زیادہ ہستمیتن کیا اور اپنے عزو خاص یعنی اپنے نفس کو برباد کر لیا نسو کو کمزور کر لیا ان کے نفس میں ٹیڑا پن پیدا ہو گیا دھیلا پن پیدا ہو گیا نسو کے اندر رتوبت پیدا ہو گئی فاسد مادہ خراب پانی پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے نفس میں تناؤ نہیں آتا نفس بہت زیادہ سکڑ چکا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی کارگر تیل ہے اگر کچھ دنوں تک اس تیل کو بنا کر استعمال کر لیا تو یہ ساری سمسیائیں دور ہو جائیں گی نفس کی نسو کے اندر پینیس کی نسو کے اندر جو رتوبت پیدا ہو گئی ہے وہ رتوبت اور گندہ پانی نسو سے نکل جائے گا اور نفس لمبا بھی ہو جائے گا اور فربا یعنی موٹا بھی ہو جائے گا آئیے چلتے ہیں اس تیلے اور تیل کے نسخے کی طرف اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس تیلے کو بنانا ہے اور کیسے اسے استعمال کرنا ہے دوستو جن دواؤ کی اس تیلوں کو بنانے کیلئے ضرورت پڑے گی وہ دوائے یہ ہیں سب سے پہلی چیز آپ کو لینا ہوگی اسپند سوختنی دس گرام مغز بید انجیر یعنی ارنڈ کی گری ارنڈ کے بیج کی گری دس گرام اور سرسوں دس گرام یہ تینوں دوائیں آپ کو لینا ہے لینے کے بعد انہیں اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے اور کوٹ کر چمیلی کے پیور سو گرام تیل میں ان ساری دواؤ کو ڈالنا ہے اور ڈال کر آپ کو انہیں چولے پر رکھ دینا ہے اور جب اس میں جوش آ جائے اور یہ دوائیں جل جائیں تب آپ چولے سے اس تیل کو اتار لیں اور تھنڈا ہونے پر چھان کر کسی شیشی میں حفاظت سے رکھیں بس آپ کا تلہ بن کر تیار ہو گیا بہت ہی پاورفل یہ تلہ ہے نفس کی نسو کے اندر پینیس کی نسو کے اندر جو گندہ پانی کھٹا ہو جاتا ہے وہ یہ اس کو بالکل دور کر دے گا نفس کے ٹیڑے پن کو ختم کر دے گا نفس کو لمبا اور موٹا کرے گا اور بہت زیادہ سخت کر دے گا اب آئیے اس کے استعمال کا طریقہ جال لیتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں فری ہو جائیں اور آپ سونے کے لیے جانے لگیں تو اس سے پہلے اپنے نفس کو اپنے پینیس کو آپ اچھی طرح پانی سے ووش کریں دھولیں اس کے بعد میں آپ اس پر دھونے کے بعد آپ اسے کسی تویل سے کسی تولیہ سے آپ اسے یا کسی سوتی کپڑے سے آپ اسے خوش کریں خوش کرنے کے بعد آپ اس میں سے تین چار بون تیل لیں اور اس کے اوپر والے حصے پر حشفے کو چھوڑنا ہے یعنی جو سپاری ہوتی ہے اسے چھوڑ دیں اور اوپر والے حصے پر صرف آپ کو حل کے ہاتھ سے مساج کرنا ہے مالش کرنا ہے روزانہ آپ کو یہ کام کرنا ہے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینے تک آپ لگتار یہ کام کیجئے انشاءاللہ آپ کا نفس اقدم تدرست ہو جائے گا اور اس کے اندر لمبائی اور مٹائی بھی پیدا ہو جائے گی اور اس کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی لہٰذا یہ تلعہ بنائیں اور گھر پر ہی اسے تیار کریں اور استعمال کریں بہت ہی بہتری انطلاع ہے